انوجہ یدی کل ملا کر دیکھیں تو سب سے پہلے جب یہ گھٹنائیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلی مدد کی ضرورت پڑتی ہے پولس سے آپ نے تمام کہانیاں سنی اور اس میں کہیں نہ کہیں وہ لیکنگ ہوا پولس نے ترنت مدد نہیں کی کوئی کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارے اس ویوستہ کو زیادہ سنسٹیو ہونے کی ضرورت ہے خاص کر اس طرح گھٹنائیں جب ہو رہی ہیں جب ہم لوگ اس طرح کی پرابلمز کو دیکھتے ہیں تو جب ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کی پولس کا جو نظریہ ان کی طرف ہونا چاہیے وہ بہت بھاوک ہونا چاہیے صرف ان کی طرف نہیں اینی وکٹمز آف کرائیم کیونکہ کانسٹیبل لیول سے جب ہم لوگ بات شروع کرتے ہیں کیونکہ ہماری انڈیا میں کانسٹیبل لیول سے کام چالو نہیں ہوتا ہے اسی لیے وہ جو صد بھاونا ہے وہ آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو ہم لوگ جو پبلک ایک سیدھا بات کرتی ہے پولیس کا جو ایک فریم نکل کر آتا ہے وہ آتا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ کیونکہ پولیس موسٹلی کرمینلز کے ساتھ باتشید رہنے کی وجہ سے وہ ایک آم جنتہ کے ساتھ اس بھاوک طریقے سے بات نہیں کر پاتی ہے پولیس ریفارمز کی بہت بڑی ضرورت ہے آج کی ڈیٹ میں اور یہاں پر اسی طریقے سے ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے جنڈر سینسٹائزیشن جہاں پر سینسٹائزنگ بہت ضروری ہے تاکہ اب اس طریقے کے جو سیچویشنز ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے آپ ڈیل کر سکیں ان کو خود کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں میں آپ کا یوگدان ہونا چاہیے تاکہ secondary victimization نہ ہو بلکل اور اس ستتی سے اُبھریں کیسے وہ ایک اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب آپ اپنی ساری ہمت کھو دیتے ہیں جب آپ اپنی ساری امید کھو دیتے ہیں